گرب اردن کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں تو یہ ایک معمول کی گرفتاری ہے لیکن یہ اسرائیلی فوجی جس فلسطینی کو گرفتار کر رہے ہیں وہ ہے فوٹبال ریفری فاروق اسائی جسے انہوں نے ایک فوٹبال میچ کے لیے جانے ہی نہ دیا فلسطینی فوٹبال اسیوسیشن نے اسرائیل کے خلاف شکایت میں فیفا کو اپنے دفتر کی یہ ویڈیو بھی فراہم کی ہے جس میں اسرائیلی فوجیوں کو دیکھا جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قبضہ فلسطینی فوٹبال کا دم گھونٹ رہا ہے میں چاہوں گا کہ اسرائیلی فوٹبال اسیوسیشن واضح طور پر ایسے سلوک سے لا تعلقی کا اظہار کرے بدقسمتی سے اسرائیلی فوٹبال فیڈریشن اسرائیل کے غاسبانہ قبضے کے بدصورت چہرے کی پلاسٹک سرجری ہے لیکن اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس کے پاس فوٹبال کے بارے میں مضبط کہانیاں ہیں جیسے یہ فلسطینی بچے اسرائیلی بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں اسی طرح اسرائیلی فوٹبال ٹیم اور معروف کلبوں میں عرب کھلاڑی بھی شامل ہیں ہمیں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے یہ کھیل ہی ہے جو کہ لوگوں کو قریب لاتا ہے اس کے علاوہ مسلمان، یہودی اور عیسائی کیسے اکھٹے ہو کر کھیل کے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں غرب اردن میں یقیناً فوٹبال کھیلا جاتا ہے یہ خباتین کا لیگ میچ ہے غرب اردن کی اسرائیلی بستیوں کی ٹیموں کے اسرائیلی لیگ میں حصہ لینے کو فلسطینی، فیفا کے قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں لیکن اسرائیل کے بقول فلسطینی فوٹبال اسیسویشن کی فیفا کو شکایت اسرائیل کے خلاف عالمی پروپیگنڈے کا حصہ ہے اور اس کا کھیل سے کوئی تعلق ہی نہیں فلسطینی سٹرائیجی یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف شکایت کو زیادہ سے زیادہ عالمی فورمز تک پہنچائے اس سفارتی جنگ کے نئے فیض میں اب اسرائیلی فوٹبال کے مستقبل پر ووٹنگ ہونی ہے موسیقی